مدہ میں گرمی ہے آپ کے اور کترے آپ کو بہت زیادہ آتے تو پہلے دعائی کھائی کوئی نہیں کھائی میں نے انگریزی دعائی استعمال کی ہن نہیں دیسی دعائی کوئی نہیں استعمال گئی اس کی你要der Sam کوئیی کیوئی کیا چاہی کوئی نہیں تھا تو میرے ایک دوست نے ریفر کیا کہ حکیم صاحب بہت یعنی دفعہ بھی کسی حکیم کے پاس آئیوں اس کے پہلے میں ساری انگریزیت بھی یاد استعمال کرتا ہوں چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ایک نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں باقی اگر ہمارا کورس مکمل ہے گیارہ نمبر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں رات کو دو سنگھاڑے چبا کے اچھے طریقے سے دانتوں کے نیچے اوپر سے نیم گرم کپ دودھ کا یا پانی پی لینا ہے ٹھیک ہے ایک کپ دودھ ہو اس کے اندر چاہے والی چمچ چلکہ اسم گول ڈال کے وہ جو ہے نا آپ نے حل کر کے رکھ دینی وہ سبو خالے میں دے پینی ہے چلکہ اسم گول ہے یہ صرف آپ نے دس دن پینا زیادہ نہیں پینا آپ نے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کے کترے شطرے ٹھیک ہو جائیں گے اور میدہ کی جو گرمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دوستو جو میں نے بھائی کو نسخہ بتایا بڑا زبردست اچھا نسخہ ہے سستا سا نسخہ ہے جن دوستوں کو کترے آتے ہیں میدہ جگرمسانہ میں گرمی ہے فون کان کے ساتھ لگاتے ہیں تو کترہ آ جاتا ہے دوستوں کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے وہ دوست یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا